ابھی چند دن پہلے ٹینٹھ کا ریزلٹ آیا ہے اس بچی کو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا ڈسٹرک پونچ کی یہ بچی رہنے والی ہے اور ڈسٹرک پونچ میں بھی کسی شہر میں نہیں رہتی ڈسٹرک پونچ کا ایک گاؤں ہے دھلان اور یہاں سے پاکستان کی سرحد تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن تب بہت خوشی کا احساس ہوتا ہے جب انہی مشکلات سے نکل کر کوئی بچہ کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے سرحدی علاقے کے بچوں نے اس سے پہلے بھی اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اور آج مدری عرم ناز نے بھی یہ ثابت کیا کہ آپ کہیں بھی رہتے ہوں آپ کو ہزار قسم کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ من لگا کر پڑھیں من لگا کر پڑھائی کریں تو کامیابی پھر دور نہیں ہوتی آپ کے قدم چومتی ہے عرم ناز نے پورے ڈسٹک میں ٹاپ کیا ہے ٹینٹ میں اور پانچ سو میں سے چار سو اکیانوے نمبر ہیں پانچ سو میں سے صرف نو نمبر کم بیٹا بہت مبارک پہلے آپ کو اور بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے ہیں بیٹا یہ بتاؤ آپ نے لیے ہے پانچ سو میں سے چار سو اکیانوے نمبر صرف نو نمبر کم ہے پانچ سو تو یہ کم نمبر تو نہیں ملے آپ کو جی نہیں میرے لیے یہ بھی بہت زیادہ ہے میں نے اتنا بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنے ملیں گے لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اتنا بھی ملا بہت جو محنت کی ہوتی ہے تو اس کا فل تو ملنا ہوتا ہے تو جتنی محنت کی تھی اس حساب سے میرے لیے بہت ہے یہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کسی سکول میں پڑھتے ہیں جی میں بیسیکلی دلان کی رہنے والی ہوں ابھی ہم شیش محل میں رہتے ہیں پنچ تو میری جو سکولنگ ہے سب سے پہلے میں نے بالویدیالے شریف گروہ نواز سکول سے کی ہے تھرڈ کلاس تک پھر اس کے بعد میں نے اسلامی سکول جائن کیا پھر ایک سال تک میں نے مدرسہ بھی جائن کیا جامعہ فاطمہ دوزہرہ پھر ایک سال کے بعد میں نے اسلامی سکول واپس سے جائن کر لیا اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی جو فردہ سٹیڈیز ہیں وہ اسلامی سکول میں ہی کنٹینیو کی ہیں اسلامی سکول کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت پرانا سکول ہے پنچ کا اور پہلے یہ پنچ کے لوگ ہی اس کو چلاتے تھے لیکن اب اسلامی سکول میں باہر سے ٹیچرز آتے ہیں اور پوری انتظامیہ جو ہے وہ باہر سے ہے مطلب جمہ کشمیر کے باہر سے ہے سکول کے ٹیچر یہاں کے بھی ہیں لیکن اسلامی سکول جو ہے وہ بہت اچھا ریزلٹ ہمارے سامنے لارہا ہے چاہئے ٹینت کی بات ہو چاہئے ٹویلت کی بات ہو بیٹا یہ بتاؤ کہ ہر جگہ پر آپ کو بلایا جا رہا ہے اس وقت کبھی میڈیا والے پہنچ رہے ہیں کبھی الگ الگ جگہوں پر پارٹیاں ہو رہی ہیں لوگ آپ کو بلا رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے مطلب رات و رات آپ سٹار بن گئے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے خوشی ہو رہی ہے میں نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میں پنچ ڈسٹرک میں ٹاپ کروں گی سریمستان والوں نے فنکشن رکھا تھا وہاں پر ہم گئے تھے پھر وہاں سے واپس میڈیا والے آئے ہوئے تھے گھر پہ وہاں سے ہم سیدھا یہاں آ رہے ہیں میٹا یہ بتاؤ کہ آپ نے کس طرح سٹیڈی کی ٹینٹھ میں کیا صرف جو سکول میں پڑھایا جاتا تھا وہی یا کہیں آپ ٹیوشن کے لیے کوچنگ کے لیے بھی جاتی ہیں میں نے باقی سب تو سکول میں پڑھایا لیکن سائنس مجھے فیزکس کیمسٹری بلکل نہیں آتی تھی اس لیے میں نے سٹیڈی ویلا آمیر سر کا جو ٹیوشن سنٹر ہے وہاں سے میں نے ٹیوشن لی تھی فیزکس کیمسٹری کی جنہوں نے مجھے بہت اچھے سے پڑھایا اور باقی سبجیکٹس جو ہیں سکول میں بہت اچھے ٹیچر تھے ہمیں کیرلہ کا سٹاف بھی تھا ایدھر لوکل سٹاف بھی جنہوں نے بہت اچھے سے ہمیں پڑھایا تو اس وجہ سے باقی سبجیکٹس کیلئے مجھے کوئی سینٹر جانے کی ضرورت نہیں پڑی ایرم یہ بتاؤ کہ اب کیا کرنا ہے ٹینٹھ آپ نے پاس کر لی ہے اور یہ بہت اہم ہوتا ہے ٹینٹھ اور ٹویلتھ میں میرا مانی یہ کہتا ہے کہ میں سیویل سرویسز جائن کروں اور میرے گھر والوں نے کبھی مجھے فورس نہیں کیا ہے کہ میں یہ چیز کروں یہ نہ کروں وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں چاہے میں کچھ بھی جو بھی بولتی ہیں مجھے یہ کرنا ہے تو وہ مجھے سپورٹ ہی کرتے ہیں ہمیشہ تو اس چیز کے لیے بھی وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں مطلب آپ نے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ٹینٹھ کے بعد یا ٹویلتھ کے بعد اور آدمی نیٹ کی طرف رجحان ہمارے ہاں کے بچوں کا زیادہ ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین بھی یہ چاہتے ہیں آسپڑوس میں بھی دو چار بچے جو ہے نیٹ کی تیاری کے لیے گئے ہوتے ہیں ایک دو نے نیٹ کوالیفائی بھی کیا ہوتا ہے تو وہ ایک پریشر رہتا ہے کہ نہیں چلیے نیٹ کی طرف تو آپ نے ابھی سے من بنا لیا ہے جی میرے اوپر ایسا کوئی پریشر نہیں ہے نہ ہی فیملی کا نہ کسی ٹیچر کا اور نہ ہی خود کا کہ میں نیٹ کی طرف چاہوں میری فیملی میں میں فرسٹ گرل ہوں جو انٹر آرٹس رکھوں گی باقی سب نے میڈیکل نان میڈیکل تو میں چاہتی ہوں میں تھوڑا الگ کروں کچھ تو اس لیے میں نے سیویل سرویسیز کا سوچا ہے تو ابھی آپ کی ٹینتھ ہو گئی ہے تو ٹینتھ کے بعد کیا یہیں پڑھنے کا ارادہ ہے یا کہیں باہر جانا ہے جی میرا ارادہ تو یہی ہے کہ میں اگر میں نے ابھی تک اسلامی سکول سے میں نے بہت اچھے سے پڑھا ہے وہاں پہ ٹیچر بھی اچھے ہیں تو میں یہی چاہتی ہوں کہ میں اسلامی سکول سے بھرسٹ سٹیڈیز کروں اچھا آپ 11-12 یہی سے کرنا چاہتی ہیں جی میں یہی سے کرنا چاہتی ہوں لیکن میں نے ایمیو کا اقزام دیا ہے تو اگر وہ کوالی فائی ہو جاتا ہے تو میں وہاں جانا چاہوں گا ایمیو میں 11 کا جی علیگر کا جو ہے جو ہے وہ بہت اچھا مانا جاتا ہے اگر ہو جاتا ہے تو میری سجیشن یہی رہے گی کہ آپ علیگر جائیں بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ جو کامیابی آپ نے حاصل کی ہے اس وقت اگر آپ یاد کرنا چاہیں کچھ ٹیچرز کو پیرنٹس کو کس طرح کا سپورٹ رہی آس پاس میں جو ہوتے ہیں ان کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے سپورٹ تو الحمدللہ مجھے میرے پیرنٹس ٹیچرز سسٹرز فیملی فرنٹس سب نے مجھے سپورٹ کیا سب کی دعائیں بھی تھی ساتھ میں تب ہی میں یہاں تک پہنچی ہوں مجھے کسی چیز کی کمی بھی نہیں لگنے دی کسی نے محسوس نہیں ہونے دیا پیرنٹس جو ہیں انہوں نے بھی ہر چیز کے لیے سپورٹ کیا پڑھائی میں یا کوئی اور چیز ہو ہمیشہ سپورٹ کیا ٹیچرز نے بھی اچھے سے گائیڈ کیا سپورٹ کیا موٹیویٹ کیا اچھا راستہ دکھایا اور فرنٹس نے بھی بہت سپورٹ کی اور سب سے زیادہ دعائیں کی ہیں فرنٹس نے اور سسٹرزز گیرہ نے بھی بہت سپورٹ کی اچھا یہ بتاؤ بیٹا کہ آج کلنا تھوڑا ٹرینڈ ہے آن لائن پڑھائی کرنے کا آن لائن چیزوں کو دیکھنے کا اچھا بچوں کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ بھی بچی ہیں بچوں کے ہاتھ میں اب آپ کو کتابیں کم ملتی ہیں موبائل پر بتاتے ہیں تو یہ جو موبائل کی لطھ ہے جو پڑھ جاتی ہے یہ کتنی ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں جی ایکشلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہمارے اوپر خود ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں فون تو میرے پاس بھی تھا لیکن میں نے اس کو صحیح راستے پر مجھے رائٹ وے میں یوز کیا میں نے اس کو تب ہی میں یہاں تک پہنچی ہوں کوئی میں نے فالتو کی چیز مطلب فالتو کا وقت جو ہے موبائل پر گزارنا وہ نہیں کبھی کیا مجھے پتا تھا کہ کب مجھے پڑھائی کرنی ہے اور کب فون یوز کرنا ہے کب کیا کرنا ہے تو میں نے جو مجھے سکول میں پڑھنا تھا میں نے سکول میں پڑھا جو ٹیوشن میں پڑھنا تھا ٹیوشن میں اور باقی جو مجھے جہاں پہ پریشانی آتی تھی تو میں فون کا یوز کرتی تھی اچھا یہ بتاؤ بیٹا کہ کچھ ایفورڈ نہیں کر سکتے ٹیوشن اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ پرائیویٹ سکول میں بھی نہیں پڑھ پاتے ہم سب لوگ گاؤں دہاد کے لوگ ہیں تو بیشتر ایسی آبادی ہے ہماری کہ جو ایفورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ پرائیویٹ سکول میں جائے یا ٹیوشن بھی پڑھے تو ایک آسانی ان کے لیے یہ ہو گئی ہے سکول تو ہیں سرکاری لیکن ایک آسانی یہ بھی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں تو بیٹا یہ ذرا ان بچوں بچیوں کے لیے جو گاؤں دہاد میں رہتے ہیں جو بڑے سرکاری پرائیویٹ سکول میں نہیں آ پاتے یا ٹیوشن نہیں پڑھ پاتے ہیں تو وہ آن لائن یہ جو موبائل ہے آن لائن ان کے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے کتنا مددگار ہو سکتا ہے کہ وہ آن لائن کچھ چیزیں سیکھیں اگر ہم آن لائن جو فونز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا صحیح استعمال کریں تو ہم اپنی منزل جو ہمارا اہم ہے اس کو اجیب کر سکتے ہیں گھر رہ کر بھی ضروری رہی ہے کہ ہم پرائیویٹ سکولز میں پڑھیں ٹیوشن سینٹرز وغیرہ جائیں اس کے بنا بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے گاؤں کی مثال ہے پہلے وہاں پر بلکل نیٹورک وغیرہ کوئی نہیں ہوتا تو کوئی فیسلیٹی نہیں تھی لیکن اب وہاں پر نیٹورک بھی ہے روڈ وغیرہ سب ہیں تو وہاں کی ایک لڑکی ہے جو گورنمنٹ سکول میں پڑھتی تھی ہماری ریلیٹی بھی ہے تو اس نے بہت اچھے سکور جو ہیں وہ ٹینت میں کیے ہیں تو وہاں سے مجھے ایسا فیل ہوا کہ ہم ضروری نہیں ہیں کہ پرائیویٹ سکول میں پڑھیں ٹیوشن سینٹر وغیرہ جائیں فون کا یوز کریں تب ہی بڑھ سکتے ہیں ہم گھر پر رہ کر بھی اگر محنت کریں اگر جو ہماری فیسلیٹیز ہیں ان کو صحیح وے میں یوز کریں رائٹ وے جو ہے اس میں یوز کریں تو ہم کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں تو آگے اب کیا کرنا ہے آپ کو مجھے انٹر آرٹس لینا ہے اور سائنس میں نہیں جانا ہے نہیں بلکل نہیں گھر والے کیا کہہ رہے ہیں میرے گھر والے کہہ رہے ہیں جو آپ کی مرضی ہے آپ کو ہی کرو جو آپ کو صحیح لگتا ہے بیٹا آخر میں یہ بتا دو کہ جو بچے بچیاں اب ٹینت میں پہنچ رہے ہیں اب تیاری کر رہے ہیں آپ تو اس وقت چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ اس وقت تمام جگو پر چھائی ہوئی ہیں ان بچے بچیوں کو کیا کہیں گے آپ کے ٹینت کی تیاری کس طرح کریں کتابوں کو کتنا ٹائم دیں سکول کو کتنا ٹائم دیں موبائل کو کتنا ٹائم دیں اور موبائل کا صحیح استعمال کس طرح سے کریں پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمیں سکول میں پڑھایا جاتا ہے ہمیں کلاس میں سب سے زیادہ فوکس کرنا جو اب خود ضروری ہوتا ہے اگر کلاس میں ہمارا فوکس نہیں ہے تو ہم بالکل کچھ نہیں کر پائیں گے تو اس لئے سب سے پہلے کہ ہمیں کلاس میں فوکس کرنا ہے کلاس میں جب فوکس کریں گے تو ہمیں سمجھ جائیں گی چیزیں کی ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں پھر اس کے بعد گھر جب جائیں تو انہی چیزوں کو واپس ایک بار زیادہ نہیں تو ایک بار ضرور پڑھنا ہے کہ ایک بار پڑھ لیں گے تو وہ چیزیں ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم کا انٹیوشن لینا چاہیں یا جو بھی بینہ انٹیوشن کے بھی ہم کر سکتے ہیں آج کل آن لائن کا زمانہ ہے تو اگر ہم اس کو رائٹ وے میں یوز کریں ہم اس سے بھی بہت ہیلپ لے سکتے ہیں ہم بہت کچھ ایچیب کر سکتے ہیں سو ہارڈ ورک جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہارڈ ورک کرو تو کچھ بھی حاصل ہو سکتا ہے چودری ایرم ناز پونچ ڈسٹرک کی ٹاپر ہیں ایک اچھی بات جو دیکھنے کو اب مل رہی ہے عام طور پر جب آدمی ٹینٹھ ٹویلتھ کے اس مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے تو آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے انجنئر بننا چاہتا ہے نیٹ کی تیاری میں مصروف ہوتا ہے لیکن وہ بہت اہم چیز ہے لیکن بہت سے بچے اس عمر میں بھی مطلب ٹینٹھ میں ہیں نائنٹھ میں ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سیول سرفیسز کوئی چیز ہے سیول سرفیسز بہت اہم چیز ہے یو پی ایسی کوالیفائی کرنا ہے بڑا آفیسر بننا ہے تو یہ سپنے اور یہ خواب بھی ہمارے بچے اب دیکھنے لگے ہیں اس کی ایک وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ پونچ سے بھی پچھلی بار پرسنجیت کور نے الیونتھ رینک لی یو پی ایسی میں سیول سرفیسز میں اس کے بعد راجوری سے بھی تو ہر بار ایک دو لڑکے لڑکیاں راجوری اور پونچ سے یو پی ایسی کوالیفائی کر رہے ہیں تو اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ وہ سیول سرفیسز کی طرف جائے نیٹ کی طرف بھی بچے جاتے ہیں لیکن اس طرح کا رجحان پہلے ہمیں دیکھنے کو کم کم ملتا تھا کہ کوئی پونچ میں پڑے دلیرہ دلان گاؤں دہاد کے رہنے والے ہوں اور وہ بچے یہ سپنے دیکھیں کہ سیول سرفیسز کی طرف جانا ہے بیٹا آپ کو ہماری بہت دعائیں بہت نیک خواہشات کہ آپ نے یہ بہت بڑی چیز اچیو کی ہے لیکن اور بھی جو کچھ آپ نے سوچا ہوا ہے وہ سب میرل آپ کو کامیاب کرے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا شکریہ آپram